بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد محترم ناظرینِ کرام ایک مسئلے کے تعلق سے ہمارے یہاں بہت زیادہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ کیا روزے کی حالت میں ناخون یا بال کٹوا سکتے ہیں یا نہیں کٹوا سکتے عام طور پر ہمارے یہاں عوام میں یہ مشہور ہے کہ ہر ہر جز کا انسان کے روزہ ہوتا ہے اسی وجہ سے بہت سے لوگ اور بہت سے عورتیں روزے کی حالت میں ناخون اور بال کٹوانے کو وہ درست نہیں سمجھتی اور وہ کہتی ہیں کہ بالوں کا بھی روزہ ہوتا ہے ناخون کا بھی روزہ ہوتا ہے بلکہ انسان کے ہر عزو کا روزہ ہوتا ہے تو ہمارے گھر کے اندر عورتیں بھی اور بہت سے مرد حضرات بھی یہ کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ناخون کٹنے سے یا بال کٹوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس مسئلے کو ہم اچھے سے سمجھ لیں اور اس کی تصحیح فرمالیں روزے کی حالت میں ناخون بھی کٹ سکتے ہیں روزے کی حالت میں بال بھی کٹ سکتے ہیں اس میں کسی طرح کا کوئی حرج نہیں ہے یہ ناخون کٹنا اور بالوں کا کٹوانا یہ ایک صفائی کا ذریعہ ہے اس سے صفائی مقصود ہوتی ہے اور صفائی سے روزہ فسد نہیں ہوتا روزہ نہیں ٹوٹتا تو روزے کی حالت میں ناخون بھی کٹ سکتے ہیں روزے کی حالت میں بال بھی کٹوا سکتے ہیں ہر ہر عزو کا روزہ ہوتا ہے یہ بات درست نہیں ہے روزے میں اگر ضرورت ہے ناخون بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں تو روزے کی حالت میں ناخون کٹ سکتے ہیں روزے کی حالت میں بال بھی ہم کٹ سکتے ہیں اس میں کسی طرح کا کوئی حرج نہیں ہے فقط واللہ خوالعالم موسیقی